حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں کہ زمان جہالیت میں میں ایک دفعہ مکہ شریف آیا خانہ کعبہ شریف کے پاس ہی میں بیٹھا تھا اور میں تاجر تھا اور میں تجارت کی غرض سے آیا اپنے بی بچوں سمیت آؤٹنگ کرنے کے لیے بھی تجارت کے لیے بھی اور کس کے پاس آیا؟ عباس ابن عبد المطلب کے پاس جو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا ظاہرہ اوپن مجمدینی اردگرد تو وہ دیواریں نہیں ہوتی تھی نا پہلے دور بھی بیٹھے تو کعبہ نظر آتا تھا کہتے ہیں جب سورج ڈھلا یعنی زہر کا وقت شروع ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے وہ خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور قبلہ روح کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع کی اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی نماز شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی اور میں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے ہیں قیام کے بعد وہ رگو میں جاتے ہیں پھر سجدے میں اور وہ بچہ اور عورت بھی ان کے پیچھے بیچھے اقتدا کر رہے ہیں تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب یہ تو بڑا حیران کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں ایسے کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے تو عورت عباس نے بھی کہا تھوڑے میں بھی نمبر ٹنگ لما حالکہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے یہ نوجوان خوبصورت یہ میرا بھتیجہ ہے محمد بن عبداللہ اچھا انہوں نے کہا اچھا اور کہا یہ چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا نا یہ بھی میرا بھتیجہ ہے علی ابن عبی طالب اور یہ جو پیشے عورت کھڑی ہے نا یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے اور اس وقت روئے عرض پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین کا فالور نہیں ہے یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں اور یہ شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے زمین و اسمان کے پروردگار نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور آن قریب کیسروں کسرہ کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر ہوں گے رومان اور اپریشن امپائل گر جائے گی اور حالانکہ حالت یہ ہے کہ صرف تین بندے اس دین کے اوپر ہیں تو حضرت اخیف کہتے ہیں آئے ایکاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا بعد میں ہوگئے مسلمان روئرز پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا تو لیکن اسلام اس وقت تنہوں نے قبول نہیں کیا اس وقت کس نے سوچا تھا کہ اس شخصیت کی وجہ سے ہزاروں سال کی سوپر پاورز گریں گی اور تین بڑے عظموں تک within 17 years اسلام کی دعوت پہنچے گی وہ آپ نے کہاں دیکھنی ہے تو صرف عمر سیریز جا کے دیکھنے آپ کو پتا چلتے گا آپ آج بھی بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں ریولوشن تو یہ حدیث کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ تین بندوں کے علاوہ کوئی چوتھا مسلمان نہیں تھا حضرت ابباس کہہ رہے ہیں یعنی ابھی حضرت اببکر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور زید ابنہ حادثہ بھی نہیں ہوئے تھے تین مسلمان آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ یہ تین شروع کے مسلمان ہیں نبی الاسلام تو ہے یہ نا رسول اللہ سب سے پہلے اپنے عبر خود ایمان لے کر آئے محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم